آئی فون 14 کے کیمراز کو ورلڈ کے کسی بھی موبائل فون کے کیمراز سے کمپیر کرنا ایک بہت بڑی بیوکوفی ہوگی یہاں پر اس کا اصل کمپیریزن جو بنتا ہے وہ DSLR یا میرے لیس کیمراز کے ساتھ جو بنتا ہے یہاں پر جو ہر طرف سے یہی ریویوز آ رہے ہیں کہ آئی فون کا کیمراز میرے لیس و DSLR کو ختم کر دے گا تو یہاں پر جو فوٹو گرافر و ویڈیو گرافر ہیں ان کا فیوچر جو کافی خطرے میں نظر آ رہا ہے جس سرکے سے جو فون اپنے کیمراز کو جب اپ ڈیٹ کر رہے ہیں یہاں پر جو اپل نے آئی فون 14 کے اندر جو ہے ٹریپل کیمراز سیٹ اپ جو ہے وہ یوز کیا ہے جس کے اندر اس کا مین کیمرہ جو ہے وہ 48 میگا پکسل کا f1.7 کا کیمرہ ہے جس کے اندر جو ہے انہوں نے آپٹیکل ایمیج سٹیبلیزیشن جو ہے وہ یوز کیا ہے یہاں پر جو دوسرا کیمرہ ہے الٹرہ وائیڈ کیمرہ وہ 12 میگا پکسل کا f2.2 کا کیمرہ ہے اس کے علاوہ اس کا جو ٹیلی فوٹو کیمرہ ہے وہ بھی جو ہے 12 میگا پکسل کا f1.7 کا کیمرہ ہے جس کے اندر جو ہے آپ آپٹیکلی جو ہے 6x تک زوم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے 15x تک دیجٹلی زوم کر سکتے ہیں یہاں پر اس کا جو فرنٹ کیمرہ ہے وہ 12 میگا پکسل کا f1.9 کا کیمرہ ہے یہاں پر جو ہے اس کے کیمرہ کے اندر جاہاں diagnواد اور Poršکر BU حر bei performing vl. ev tek بہت ہی نے رسٹنیٹ رسلنگ پیجئے ہیں جنکہ ہم ٹیسٹ کنے والے ہیں یہاں پر جاہاں پر جاہاں از پھوٹوگرافی کے اندر جm اس کے پورٹریٹ موڈ کو اس کے جو ہے میکرو موڈ کو اس کے زوم روازت اس کے علاوہ اس کاickedめ پیست Introduction اور اسمپل کیمرہ کر سکتے ہیں دلست جلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو یہاں پر جس کا فوڈوگرافی و ویڈیوگرافی ٹیس ہے وہ ہم کس سیٹنگ پر کرنے والے ہیں وہ سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر ہم نے جانا ہے سیٹنگ میں اور یہاں پر ہم نے آنا ہے کیمرہ کے اندر کیمرہ کے اندر آنے کے بعد سب سے پہلے آپ اپنا فارمٹ سیٹ کر لیں آپ موس کمپیٹیبل کے اوپر رکھیں یہاں سے آپ جے پہ جو ہے وہ فوٹو یہاں پر کلک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے آنا ہے بیک یہاں پر ریکارڈ ویڈیو ہم نے ٹین ایٹی سکسٹی فریم رکھی ہے سلو مو جو ہے وہ ون ٹونٹی فریم رکھا ہے اور ریکارڈ ویڈیو جو ہے فور کے تھرٹی ایف پی ایس ریکارڈ ویڈیو کے اندر جو ہے آپ نے یہاں سے جو ہے اپنی سٹیبلیزیشن اون کر لینا ہے ایکشن موڈ اون کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو آپ رہنے دیکھوں کہ اس کے اندر جو ہے آپ کی ویڈیو اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے نیچے ٹھیک ہے نیچے آنے کے بعد آپ نے فوٹو گرافک سٹائل کو لازمی یوز کرنا ہے جس طرح جو آپ کے کیمرہ کے اندر پکچر سٹائل ہوتا ہے سیم اسی طرح یہاں پر جو ہے ہوتا ہے تو آپ نے اس کو جو آپ کو اچھا لگے بہتر لگے وہ آپ نے یوز کر رہنا ہے اپنی پکچر کے لحاظ سے اسی طرح آپ نے یہاں پر یہ سارے جو موڈ میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ اون کر لینا ہے جس طریقے سے میں نے کیا ہوں جی تو یہ سب سے پہلے جو ہم نے اس موبائل کے پوٹریٹ موڈ کو جو ہے وہ ٹیسٹ کرنے کی ٹرائی کی ہے تھری ایکس کے اوپر یہاں پر جتنے بھی لاسٹ والے موڈل تھے ان میں جو ہے فل پکچر کے اندر جو ہے بلر اتنا ایکوریٹ نہیں آتا تھا ایج جو ہے اتنے شاپ نہیں ہوتے تھے تو اس وجہ سے ہم نے یہ فل پکچر لے کر جو ہے ٹرائی کی ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں فل پکچر کے اندر جو ہے بلر بہت زیادہ ایکوریٹ ہے ایج بہت زیادہ شارپ ہیں اور یہاں پر بلکل یہ ڈی ایس الار کی طرح فوٹو لگ رہی ہے اس میں کوئی بھی کمی جو ہے وہ نہیں ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں پوٹریٹ کے اندر بھی جو کہ پہلے بھی پوٹریٹ اس کا کافی ایکوریٹ تھا تو یہاں پر بھی پوٹریٹ کے اندر جو ہے اس کی جو ہے لو لائٹ پرفارمس کو بہت زیادہ جو انہینس کیا گیا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں لو لائٹ جو نائٹ والی ہے اور جو ہماری نظر آرہی انڈور والی اس کے اندر کتنی زیادہ قوالٹی ہے حالانکہ یہ لو لائٹ ہی دونوں بنتی ہیں اور ان کے اندر کتنی زیادہ قوالٹی ہے مطلب یہ ہے کہ یہ لو لائٹ کے اندر بھی اس کا پورٹریٹ موز بہت اچھا جہاں ورک کرے گا اور آپ کو بلکل ڈی ایس الار کی طرح پکچر دے گا تو یہاں پر یہ جو ہے فرنٹ کیمرے کی ہم نے جب پورٹریٹ جو ہے وہ ٹیسٹ کرنے کی ٹرائے کی ہے تو یہاں پر جو فرنٹ کیمرے کا پورٹریٹ ہے اس کے اندر ہم نے بلر جو ہے وہ خود بہت زیادہ کیا ہے ایف کو 1.4 پر رکھا اس وجہ سے اس کے اندر جو ہے پیچھے اتنا زیادہ بلر آرہا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں یہاں پر جو آؤٹڈور کی اندر کی کوالٹی بہت اچھی ہے لیکن جو نائٹ کی کوالٹی وہ تھوڑی کم ہے پھر یہاں پر جو ہم نے اس کے سمپل کیمرے کو ٹیسٹ کرنے کی ٹرائے کی ہے جو کہ 48 میگا پکسل کا ہے تینوں جگہ پر اندر میں آؤٹڈور میں نائٹ میں ہم نے جب ون ایکس پہ جو اس کو ٹرائے کی ہے تو یہاں پر تینوں جگہ پر اگر اس کی کوالٹی کی بات کی جائے تو بہت آؤٹسٹینڈنگ کوالٹی ہے پکچر جب پھڑتی نہیں ہے آپ جتنا مرضی زوم کر لیں اس کے بعد اس کی جو کلر ٹون بہت اچھی نکل کر آئی ہے ہائی لیٹ شیڈوز میں ڈیٹیل دیکھیں کتنی اچھی نکل کر آئی ہے اگر آپ جو ہے آپ کو ایرٹنگ نہیں آتی اور فوٹوگرافر بننا چاہتے ہیں سمپل یہ والا جو ہے آپ کے موبائل بائے کریں اور آپ پکچر جب کلک کر سکتے ہیں یہاں پر سیم جسی طرح اگر آپ دیکھیں تو فرنٹ کیمرے کے اندر بھی سیم یہی کوالٹی ہے آپ کو تھوڑا سا اس کا جو فرنٹ کیمرہ ہے وہ آپ کو نائٹ کے اندر جہاں تھوڑی ڈیل پکچر دیتا ہے باقی دونوں جگہ پر پکچر کی کوالٹی ہے اگر آپ دیکھیں تو بہت آؤٹسٹینڈنگ ہے بہت اچھی ہے شاپنس کلر ٹون ہر چیز جو ہے پرفیکٹ نکل کر آ رہی ہے کلر بہت اچھے نکل کر آ رہے ہیں یہاں پر بلکل ریالسٹینڈ پھر یہاں پر جو اس کا الٹرا وائڈ کیمرہ ہے وہ آپ کی لینڈسکپ فوٹوگرافی آپ کی ٹریول فوٹوگرافی میں جہاں وہ جان ڈال سکتے ہیں آپ دیکھیں کافی زیادہ جو ہے یہ وائڈ ہے آپ اس سے جب بہت اچھی ہاں فوٹوگرافی کر سکتے ہیں اکثر موبائل کے اندر جو اس کا الٹرا وائڈ کیمرہ ہوتا ہے اس کے اندر کوالٹی جو ہے وہ لوس ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر اس کے الٹرا وائڈ کیمرہ کے اندر کوالٹی زرہ بھی لوس نہیں ہوتی ہے آپ دیکھیں کتنی اچھی پکچر جو ہے وہ نکل کر آئی ہے ان کو ایڈٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے سوید یہاں پر آئی فون فوٹین کا میکرو موڈ جو ہے بہت زیادہ پاور فول ہے آپ وہ چیزیں کیپچر کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جو کہ آم انسانی آنکھ سے آپ جو ہے نہیں دیکھ سکتے یہاں پر ہم نے آئی بول کو کیپچر کرنے کی ٹرائے کی ہے جو کہ پرفیکٹ ہوئی ہے اور دوسری پکچر کے اندر یہاں پر دیکھیں ہم نے جو ہے ایک پیسٹی کے اوپر چھوٹا سا موسکیٹو بیٹھا ہے جو کہ ہمیں جو ہے آم آنکھ سے نہیں نظر آتا اس کو بھی ہم نے کلیرلی کیپچر کر لیا ہے تو یہاں پر اگر آپ یہی چیزیں ڈی ایسل آر سے کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے لاکھوں کے لینس جو آپ بائے کرنے پڑیں گے تو یہاں پر جو ہم نے اس کے سلو موشن کو ٹیسٹ کرنے کی ٹرائے کی ہے ون ایکس کے اوپر تو یہاں پر جب بھی آپ سلو مو بنائیں آپ جو آٹو فوکس کو لازمی فیس کے اوپر جو ہے وہ لوگ کر لیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں سلو موشن جو ہے کافی سموتھ نکل کر آیا ہے کافی زیادہ سموتھ ہے کلر ٹوم بھی بہت اچھی ہے بہت زیادہ پرفیکٹ ہے اس کے بعد جو آپ کے فلکر آتے تھے نائٹ کے اندر وہ بھی کافی زیادہ کم کر دی گئے ہیں اور نائٹ میں بھی بہت اچھا سلو موشن جو ہے وہ نکل کر آیا ہے تو یہاں پر جو ہم نے فیفٹین ایکس سے کیمرے کو زوم کر کے دیکھا ہے کہ وہاں پر آپ کو پیچر کوالٹی کیسے ملتی ہے یہاں پر دیکھیں تینوں جگہ پر ہم نے فیفٹین ایکس جو ہے وہ کر لیا ہے پھر بھی آپ دیکھیں پیچر جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے مطلب آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ کون بیٹھا ہے یا کیا لکھا ہے یا آپ جو فیفٹین ایکس تک زوم کر کے پیچر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں یہاں پر جو ہے کافی زیادہ امپروو کیا گیا ہے اس کے زوم کیمرے کو پچھلے جو ہے آئی فون تھرٹین کی نسبہ جو ہے یہاں پر کافی زیادہ امپروومنٹ ہے پیچر جو ہے وہ اتنی زیادہ بلری نہیں ہے کافی یعنی کہ حد تک ٹھیک ہے آؤٹڈور کی اور جو ہے انڈور کی دیکھیں کافی حد تک بہتر ہے نائٹ کے اندر جو تھوڑے گرینز ہیں پھر یہاں پر آئی فون فورٹین کے کیمرے کے اندر جو سب سے بڑا فیچر ڈالا گیا ہے وہ اس کا جو ہے ایکشن موڈ ہے یہاں پر جو ہے سیم گمبل کی طرح کام کرتا ہے یعنی کہ آپ جو ہے پہلے ڈی ایس الہ یا میرلیس کے لیے گمبل بائے کرتے تھے وہ ہی گمبل اٹھا کر جو ہے سیم اس کے اندر جو ہے ڈال دی گئی ہے وہ تقریباً آپ کو پچاس زار سے لے کر لاکھ ڈیڑ لاکھ درمیان ملتی تھی وہی گمبل جو ہے اٹھا کر اس نے کیمرے کے اندر جو ہے وہ ڈال دی ہے تو یہاں پر اس کی گمبل جو ہے وہ بہت زیادہ سٹیبل ہے یعنی کہ اس کا ایکشن موڈ جو ہے اس کے اوپر اگر آپ باگتے ہوئے شوٹ لیتے ہیں چلتے ہوئے لیتے ہیں 360 شوٹ لیتے ہیں تو آپ کو سیم گمبل والی فید آئے گی بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھی جو ہے یہ سٹیبلائزیشن کرتا ہے میں نے جہاں تک اس کو ٹیسٹ کی گیا ہے ہر جگہ پر اس کو ٹیسٹ کی گیا ہے اوٹڈور میں انڈور میں نائٹ میں یعنی کہ اس کا جو انہوں نے ڈالا ہے یہ ایکشن موڈ یہ بہت زیادہ پرفیکٹ ہے آپ بہت اچھی سٹیبلائزیشن جو ہے وہ اس سے لے سکتے ہیں ہر طریقے کی ویڈیو جا اس کے اندر جا وہ شوٹ کر سکتے ہیں یہاں پر یہ میں نے آپ کو را اور بی ٹیس کلپ دکھائے ہیں یہاں پر آپ کو اس کی اصل کوائٹی جو ہے یہاں پر پتا لگے گی میں نے اس کی جا ایکشن فلم بنا کر جو ہے سارے شوڑ لگا دی ہیں وہاں پر اس کی آپ اوریجنل کوائٹی جا وہ دیکھ سکتے ہیں جو یہاں پر جا آئی فون 14 کے اندر جو اس کا سینمیٹک موڈ ہے اس کو بہت زیادہ اپ ڈیٹ کیا گیا ہے بلکل جا ایک ڈی ایس ایل آر کی طرح یا میری لیس کیمرے کی طرح جا وہ بنا دیا گیا ہے تو یہاں پر پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہمارا جو بلر تھا وہ ہمارے ایجز کے اوپر آ جاتا تھا لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بلر جو ہے بلکل شاپ ہے بلکل کلیر بلر ہے جو کہ ہمارے ایجز کے اوپر نہیں آرہا سیم جو ہے یہ ڈی ایس ایل آر کو اور میری لیس کو ایک ٹکر دے رہا ہے تو یہاں پر جو ہے تینوں موڈ کے اوپر جو ہے آپ سینمیٹک ویڈیو جا بنا سکتے ہیں تھری کے اوپر بھی پوائنٹ فائف کے اوپر بھی اور جو ہے سیمپل ون کے اوپر بھی تو یہاں پر ہم نے تینوں کے اوپر جو ہے ویڈیو بنا کر ٹیس کی ہے اس کا بلر جو ہے بہت زیادہ ایکو ریٹ ہو گیا ہے یعنی کہ جتنا آپ دور جاتے ہیں اتنا ہی بلر کم ہو جاتا ہے جتنا آپ قریب جاتے ہیں بلر زیادہ ہو جاتا ہے سیم ڈی ایس ایل آر کی طرح جس طرح آپ کو وہاں پر فیل آتی تھی سیم وہی فیل جو آپ کو اب جو آئی فون کے کیمرے کے اندر جو مل رہی ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں نائٹ کے اندر بھی کوالٹی بہت پرفیکٹ ہے اور یہاں پر جو ہے سٹیبلائزیشن سینمیٹک موڈ یہ ساری چیزیں کٹھی ہو کر جو آپ کو سیم ایک ڈی ایس ایل آر جیسی فیلنگ دیتی ہیں بہت اچھی اور پرفیکٹ جو آپ ویڈیو جو ہے بنا سکتے ہیں کوئی فلم بھی اس کے اوپر جو ہے وہ شوٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک فلم بنا کر جو آپ کو دکھا دی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہر طرح کے شوٹ جا وہ ڈالے ہیں یہاں پر جائے آئی فون نے فرنٹ کیمرے کے اندر بھی 4k 60fps یہ ہے تو اس کے اوپر ہم یہ جو ہے ٹیسٹ کر رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں سٹیبلٹی چیک کریں کلر ٹون چیک کریں میں جو تھوڑا باقے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں سٹیبلٹی کی کیسی ہے کلر ٹون کیسی ہے اور اس کے علاوہ ڈیٹیل کیسی مل رہی ہے 4k کی آپ کو یہاں پر جو ہے ہم آئی فون 14 کے جو ہے فرنٹ کیمرے کا ٹیسٹ کر رہے ہیں 4k میں اور یہاں پر جو ہے 4k 60fps پر تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں کس طریقے کی کلر ٹون آرہی ہے کس طریقے کی یہاں پر جو فریم آرہا ہے اور لائٹنگ یہاں پر نارمل ہے فرنٹ کیمرے کا ٹیسٹی فریم پر ٹیسٹ یہاں پر آپ نے وائس کوالٹی لازمی چیک کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ شور ہے اور فل نائٹ ہے یہ دیکھیں گا بس یہ آئی فیلی بل لائٹ ہے تھوڑی سی جو ہمیں سائیڈوں سے آرہی ہے تو دیکھیں کیسی کلر ٹون آرہی ہے سٹیبلٹی چیک کر رہے ہیں لاؤگنگ آپ اس سے کر سکتے گا نہیں ہے آپ لازمی چیک کر لیں تینکیو موسیقی یہاں پر ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں آئی فون ٹھوٹین کے بیک کیمرے کا ٹیسٹ 4K پر یہاں پر اس کا ایکشن موڈ بھی ہم نے جو ہون کر لیا ہے آپ کلر ٹون دیکھیں اور وائس کوالٹی بھی اسی کے مایکرو فون کی آرہی ہے چلیئے ایکشن موڈ کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں باہ کر سٹیبلٹی دیکھیں کیسی آرہی ہے اور یہاں پر آپ کلر ٹون دیکھیں کیسی آرہی ہے کوالٹی آپ کیسی ملی ہے 4K 60fps کے اوپر یہاں پر ہم آئی فون ٹوٹین کے بیک کیمرے کا ٹیسٹ کر رہے ہیں 4K 60 فریم پر انڈور لائٹ ہے یہاں پر لائٹ بھی اپنے دیم سی لائٹ ہے جو آپ کو نیچرل ملتی ہے کسی روح میں یا کسی ایپن پر تو یہاں پر آپ اس کی سٹیبلٹی دیکھیں کلر ٹون دیکھیں شاپ نس دیکھیں ہر چیز کی سریکے کی آرہی ہے یہاں پر آپ آئی فون ٹوٹین کے بیک کیمرے کا ٹیسٹ کر رہے ہیں یہاں پر 4K پر یہاں پر آپ وائس کوالٹی چیک کریں اور 4K کا رزل چیک کریں کس طرح کا ملے رہے ہیں یہاں پر بہت کم لائٹ ہے لو لائٹ ہے اور فون نائٹ والا سین ہے تو چیک کریں آپ کو نائٹ میں کیسی کوالٹی جو ہے وہ ملے گی تینکیو آج کی ویڈیا آپ لوگوں کو کیسی لگی لازمی کمینٹ میں بتائیے جو ساری پکچر اور ویڈیوز میں نے بنائی ہے یہ را پکچر اور ویڈیوز جو ہے ان کا لنک جو ڈیسٹیسٹن میں موجود ہے وہاں سے جا کر ان کو ڈاؤن لوڈ کریں ڈاؤن لوڈ کر کے کوالٹی کو زوم کر کے خود چیک کریں اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا جو آج کی ویڈیوز ہے یہی تک دی علی ویڈیو تک کے لیے بائی